اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو میں ٹاپک ڈیفائن کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ ہے موڈل ورپ کی ہی نیکس سیریز میں ہیس تو ہیف تو ہیٹ تو اور ویل ہیف تو کا استعمال ایک تو میجر موڈل ورپ ہیں جیسے کین کوڈ شوڈ میں مائٹ مست وغیرہ یہ ان کے کٹیگری ہے اور اس کے علاوہ جو انفینیٹیو سے بنتے ہیں جب ہم ٹو پلس ورپ کی فرس فرم کا استعمال کرتے ہوئے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیس ورپ ایک ساتھ ہم نے انفینیٹیو جوڑ دی یعنی ٹو پلس ورپ کی فرس فرم تو ہم کچھ موڈل ورپ خود سے بھی کریئٹ کرتے ہیں جیسے ہیس تو ہیف تو یوز تو ایباوٹ ٹو یہ بھی موڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں لیکن یہ ان موڈل ورپ سے ہٹ کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر ٹو کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے has to have to have to or will have to جو ہماری common انگلیش میں بہت استعمال ہے اگر اس کی major definition کی بات کیجئے تو یہ آپ کی duty یا compulsion دونوں چیزوں کو شو کرتا ہے جیسے کہ present میں اگر ہم بات کریں جیسے آپ یہ فکرہ دیکھیں مجھے office جانا پڑتا ہے یا مجھے office جانا ہے یہ دونوں اس کی same ہی meaning ہے کہ یہ duty اور compulsion میں آتے ہیں اردو identity usually آپ کو یہ نظر آئے گی نہ ہے نہیں ہے جانا ہے لکھنی ہے پڑھنی ہے وغیرہ یا نہ پڑتا ہے نہ پڑتا ہے نہ پڑتی ہے نہ پڑتے ہیں سکتا ہے نہیں آئے گا سوری اس میں نہ پڑتا ہے نہیں پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے جیسے مجھے office جانا ہے یا مجھے office جانا پڑتا ہے یہ دونوں ایک ہی بات ہے یہ duty بھی ہے اگر آپ گوھر کریں مجھے office جانا ہے جانا پڑتا ہے تو یہ آپ کی duty بان جاتی ہے اور مجھے office جانا ہے یعنی کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یہ must ہے میرے لیے تو یہ آپ کی duty بان جاتی ہے دونوں صورتوں میں آپ نے have to کا ہی استعمال کرنا ہے structure present میں اسی طرح ہوگا I have to go to the office present میں have to جب آپ اس کا interrogative کریں گے تو اس میں یاد رکھیں کہ آپ نے باہر سے do or does کا helping verb لگانا ہے یہ غلطی نہیں کرنی جو اقصر لوگ I have to go اور اس کے بعد interrogative اگر کرنا ہے تو have I to go to office یہ غلط ہے آپ نے have نہیں لگانا آپ نے پھر do or does do I have to go to the office and I do not have to go to the office present میں interrogative کرنے کے لیے آپ نے do or does کا لازمی استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد یاد رکھیں بے شک سبجیکٹ سنگلر ہے do or does کے بعد صرف have to آتا ہے has to نہیں آتا جیسے کیا علی کو کام مکمل کرنا ہے تو does Ali have to لکھنا ہے یہ نہ غلطی کریں does Ali has to does کے بعد صرف have to ہی پچھتا ہے یا do کے بعد آپ نے صرف have to لگانا ہے سنگلر پورل جو مرضی ہے اسی طریقے سے یہ تو اس کا present ہو گیا اگر یہاں پر آپ آ جائیں یہاں میں نے لکھا ہے کہ یہ past ہے اگر past ہوگا جیسے اسے کام مکمل کرنا تھا یا اسے کام مکمل کرنا پڑا دونوں باتوں میں آپ دیکھیں کرنا تھا یہ اس کی duty کی طرح ہے اور یہ اس کی compulsion ہے اسے کرنا پڑا یعنی کہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے کرنا پڑا structure کس طریقے سے ہوگا he had to complete the work یعنی کہ اسے کام مکمل کرنا تھا یا کرنا پڑا آپ جب اس کا interrogative کرنا ہے تو اس میں did آ جائے گا اور did کے بعد واپس work کی first form جو کہ had to نہیں ہے have to ہو جائے گی did he have to complete the work اسے کام مکمل کرنا پڑا اور اسے کام نہیں مکمل کرنا پڑا اس میں بھی جو subs important چیز ہے وہ یہ غلطی نہ کریں he had to complete اور اگر interrogative کرنا ہے had he to complete اکثر لوگ یہ اس طرح نہیں ہوگا اس میں did آئے گا لازمی اور did کے بعد have to آئے گا اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں future میں کیا ہوگا future میں اس کی identity آپ کو اس طرح نظر آئے گی نہ ہوگا نہیں ہوگی نہیں ہوگی یا کرنا پڑے گا نہ پڑے گی جیسے مجھے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا علی کو محنت کرنا ہوگی یا علی کو محنت کرنا پڑے گی duty یا compulsion دونوں صورتوں میں will have to کا استعمال ہوگا علی will have to work hard اور interrogative کرنا ہے اب اس میں باہر سے کچھ لانے کی do did کی تو obviously ضرورت نہیں کیونکہ will موجود ہے will will علی will علی have to work hard کیا علی کو محنت کرنا ہوگی اور علی will not have to work hard علی کو محنت نہیں کرنا ہوگی یہ نہیں کرنا پڑے گی تو یہ ایک simple structure ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ model verb کا یہ common structure ہے لیکن ہماری daily life میں آپ اگر غور کریں have to has to have to یہ بہت زیادہ استعمال ہے یہ اگر چھوٹا سا lecture بھی آپ اپنے mind میں رکھیں تو آپ کو یہ model verb سمجھنے میں have to have to will have to وغیرہ سمجھنے میں بہت زیادہ help ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہے اور آپ میرے مزید ویڈیو lecture دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سید علی رزا قازمی لازمی سبسکرائب کریں اور play list میں تمام lectures آپ دیگر basic سے advance تک دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے one to one online english language class لینا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ پانچ یا تین منٹ کا lecture آپ کے لیے کتنا helpful ہے تو اگر آپ بقاعدہ پر منت class لیں daily one to one تو کتنی improvement ہوگی سو آپ class لینے کے لیے number screen پر موجود ہے رابطہ کر سکتے ہیں اور آج ہی اپنے course کا آغاز کر سکتے ہیں thank you very much